وقبورٹ کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کاؤنسل ہو رہا ہے کمر بستہ آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کاؤنسل نے مرکزی وف کاؤنسل میں سجدہ گان اور خانخواہوں کے سربراہوں کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں سجدہ نشین کاؤنسل نے وزیر آزم نرندر موڈی سے ملاحات کر کے اپنے مطالبے کو پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے سجدہ نشین کاؤنسل نے حیدرباد میں تلنگانہ اور اندرپردیش کے اہم درگاؤں کے سجدہ گان کے ساتھ ایک اجلاس منخید کیا جس میں انہیں درپیش مسائل پر غور و خوص کیا گیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ تمام ریاستوں میں اپنے تنظیم کو مضبوط کیا جائے صدر آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کاؤنسل مولانا سید نصیر الدین چشتی جانشین دیوان بارگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے میڈیا کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ درگاؤں اور خانخواہوں کے تحفظ کے لیے موثر ایک جوٹ ہونے کی ضرورت ہے مولانا نصیر الدین نے بتایا کہ ان کی کاؤنسل میں تین سو سے زائد اہم درگاؤں کے سجدہ گان رکن ہیں انہوں نے ملک میں امن اور خومی ایک جہتی پیام کو عام کرنے کو وقت کی ضرورت بتایا اور اسلام کے اس پیام کے لیے تمام سجدہ گان کو پیش پیش رہنا چاہیے انہوں نے کورونا وائرس ویکسین کے متعلق عوامی شہور کی بیداری پر زور دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے مولانا نصیر الدین نے بتایا کہ کاؤنسل کی تلنگانہ کے ذمہ داران بہت جلد تلنگانہ سٹیٹ ورک بورڈ سے اپنے مسائل پر نمائندگی کریں گے آئین ڈی ٹوڈے کے ایک سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ درگا یوسفین کے سجدہ و متولی محمد فیصل علی شاہ کے مجتبہ موت کی تقیخات کے مسئلے کو کاؤنسل اٹھائے گی بشرتے کہ ان کی افراد خاندان آگے آئے اس اجلاس میں مولانا سید شاہ خسرو بیابانی، مولانا سید شاہ فضل اللہ خادری المصوی، مولانا میر فراست علی شتاری، مولانا سید عبدالخادر خادری، وحید پاشا، مولانا سید لیاقت حسین رزوی، مولانا خاجہ شجاودین افتاخاری، حاکانی پاشا اور دیگر موجود تھے آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات مولانا سید نصیر الدین چشتی سے اے بی وی پی کے کارونوں نے نارین پیٹ میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رامارو کی گاڑیوں کے خافلے کو روک دیا اور ٹیارس حکمت کے خلاف نارے لگائے تہاں پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں سید جنجوں کو منتشر کر دیا اور خافلے کے لیے راستہ بنایا حضیر محصوف مختلف ترقاتی کاموں میں شرکت کے لیے نارین پیٹ کا دورہ کر رہے تھے ریاستی وزیر تعلیم سبیت ایندرہ ریڈی نے بدنگا پیٹ میسپل کارپیشن کے وائٹ تیس میں حضر کاری کے پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے وہاں پہ زور دیا کہ وہ ان پودوں کی حفاظت کریں اور انہیں ایک تناور درست میں تبدیل کریں انہوں نے بتا کہ مجالی سے مقامی میں دس فیصد بجٹ ٹاؤنس کو سبز و شادہ بنانے کے لیے مختص کیا گیا ہے اس مقے پر میئر بی نرسیمہ ریڈی ڈیپٹی میئر ابراہیم شاکر اور مقامی کارپیٹر سوپنا جنگہ ریڈی بھی موجود تھی مجلس ستر اور ہیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ بیرستر اسود نویسی نے اکبر باگ ملکپنٹ میں 90 کروپے کے مساریف سے تعمیر 23 کلو وات کے ایک سبسٹیشن کا افتتہ کیا اس مقے پر مجلسی رکنے سمبالی ایمت بلالا ڈیپٹی میئر سری لطا ریڈی کارپیٹرس سید مینان جودین عبدالسلام شاہد نمائندہ کارپیٹرس شیخ مہیدین ابرار محمد شفیدین اور دوسرے بھی موجود تھے احمد پلالا نے بادی ازاں اکبر باگ اور چھانی ناؤدالی بیک ڈیویجن کے مختلی فلاہوں میں ترخیتی کاموں کا سنگے بنیاد اور افتتہ بھی انجام دیا حیدر آباد کی میئر ویجے الہشمی نے جبلی ہل میں مونت پارک افتتہ کیا خیرت آباد کی رکھنے سنبھلی ڈی ناؤگندر اور زونل کمیشنر پروانیاب اس موقع پر موجود تھی ملکاز گری کے تیارس رکھنے سنبھلی ایم مہنمنتروں نے بلدی سرکر الوال میں شجرکاری کے پروگرام میسٹا لیا انہوں نے ایمام سے اپیل کی کہ وہ حریدہ حرم پروگرام کو کامیاب بنائے ان کے امرہ کارپیٹر راج جتندر، ڈیپٹی کمیشنر ناگامنی، ایسسٹنٹ میڈیکل آفیچر ہیلن نرملا، مقامی ٹیارس خائدین، کونڈل رڈی، سوریندر رڈی، بلونت رڈی، سری سلم یادو اور شرمن وغیرہ بھی موجود تھے چاگود پرے کے مجدیسی رکھنے سنبھلی احمد پچھا خادری نے ریویل پرہ ڈیویجن کے مختلف علاہوں کا دورہ کیا انہوں نے وہاں جاری ترکھاتی کاموں کا مہنہ کرتے ہوئے جی جمسی اور وارٹر وکس کو دیداروں کو ان کاموں کو جسجد مکمل کرنے کی ہدایت دی ان کی ہمراہ مخامی کارپیٹر اور ابتدائی مجالس کے صدور مہتمدین بھی تھے بھارسیہ جنتہ یوہ مرشا کے کارکنوں نے سرکاری مخلوع جہدادوں کو پور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبل یا لخے ملک پیٹ کے سہدابات ڈیویجن میں ایسے جاجی مظاہرہ منظم کیا ایسے جاجیوں نے دو لاکھ ملازمتیں فرام کرنے میں جوہ مرشا کے صدر بھی پرکاش نے اس مظاہرہ کی خیادت کی اس میں جوہ مرشا کے سرکرم خائدین وینود گوڑ جی اشیش کرانتی گوڑ سنتوش گوڑ وینے شیشانک اور دوسروں نے حصہ لیا گوشہ مل سے بی جے پی کے رکنے سنبھلی رانجہ سنگھ نے صدر مجلس ورکنے پارلیمنٹ بیسٹر ایسون ایویسی کے یو پی کے بہرائش سے مجلس کے انتخابی سرکرمیوں کے آقاس پر تنخید کی اور کہا کہ ایک طرف وہ سہیزی اور راجبھر کی جماعت کے ساتھ انتخابی مفاہمت کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ سہیزی اور مہاراج کے دشمن ثالر غازی کی درغا سے اپنا دور اتر پردیش شروع کر رہے ہیں راجبھر کمیونٹی کی اس طرح وہ احانت کر رہے ہیں درزہ سنگھ نے کہا کہ مجلس کے لیے اتر پردیش کی سرزمین سنگلاق ثابت ہوگی اور عوام انہیں نکار دیں گے جوائے نگر میں ایک تین سالہ لڑکی کے اسمت ریزی میں ملوے شخص کی فیل فور گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی کے کارگونوں نے رچاگونڈا پولیس ٹرمیسٹریٹ کے روبر ادھرنا دیا بی جے پی کے مہیلہ مرچہ کی صدر انگیتہ مرتی نے کہا کہ واقعے کے پانچ دن بعد بھی ملزم پولیس کی گرفت سے باہر ہیں کوکٹ پلی کے پچھان نگر میں دواؤں کے کمپنی میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا مقامی فائر انجن کو اطلاع دی جس نے وہاں پہنچ کر آگ کو بجایا رخصان کا ابھی تخمینہ کیا جارہا ہے پولیس نے شباہ ظاہر گیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہو پولیس کو گٹ پڑ لی مصور پر تحقیقات ہیں آریا سامچ کاروان کرینے والے منوچ پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا پولیس نے ملچ کو دواغ نشمانہ کا روانہ کیا اور ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے حملے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا قومی نیوز ایجنسی آئی اے اینس نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے لیے عوامی ذمہ دار ہوں گے کیونکہ کووینڈ نینڈین خواہیت کی کھلیام خلاف وردی کرتے ہوئے دیلی اور مختلف شہروں میں لوگ مارکٹ اور آم مقامات پر حجوم کی شکل میں جمع ہو رہے ہیں ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ ستاوائن فیلت عوام نے بھی اس بات سے تراغ کیا ہے دیگر یہ ہے کہ حکومت کے دعویٰ کی نفی کرتے ہوئے عوام کی اکثریت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملک میں کووینڈ نینڈین ویکچن کی خلط ہے اور انہیں ٹی کے لینے کے لیے گھنٹوں طویل خطاروں میں ٹھیننا پڑھا ہے ہندوستانی عوام کی اکثریت نے ملک کے ہر ظلے میں آکسیزن پلانٹ خائم کرنے وزیعظم انہدر موڈی کی حکومت کے فیصلے کو تاخیر سے لیا گیا اقدام خرار دیا ہے اتر پردش کی سیاست میں بیرسٹر ایسو دنیویسٹی اور ان کی پارٹی مجلس کا کوئی رول نہیں ہوگا اور دوہزار باریس کے سمبلی چنوں میں حصہ لینے سے وہاں کی سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مزید یہ کہ مجلس ریاست میں ہونے والے اسمبلی چنوں میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے گی ہومی نیوز ایجنسی آئی اے اینجس سی اوٹر کے ایک سروے میں بتایا گیا کہ 52% عوام کا ماننا ہے کہ عویسی کی پارٹی اسمبلی کے ایک بھی نیشیس حاصل نہیں کر سکے گی جبکہ 28% لگوں کا کہنا ہے کہ مجلس اتر پردش میں مہاراستہ اور بیہار کے تجربے کو دورائے گی مغربی بنگال کے بات اتر پردش میں بھی بنچائے چنوں میں سیاسی تشدود کے واقعات پیش آ رہے ہیں ایجنسی نے کہا کہ بی جے پی اپنے اقتدار کا بیجا استعمال کر رہی ہے بہتر کوچنگ بہتر پلنگ بہتر انوارمنٹ بہتر ریزلٹس بہتر مادان پیت ماندی سید آباد ہیڈر بہتر فون 040-2970-1124 an institute of success schools